اسلام علیکم ایوری وان کیسے ہیں آپ سب آئے ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے سینوچز کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی یونیک سینوچز ہیں بہت ہی ایزلی بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں بہت ہی اچھے ہیں تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک پین میں میں نے 3 ٹیبل سپون آئل لیا ہے آئل اس میں زیادہ یوز نہیں ہوتا کم آئل یوز ہوتا ہے پھر میں نے 1 بول بوائل چکن ایٹ کی اس میں میں نے چکن کو بوائل کر کے رکھا تھا آپ لوگ جتنے سینوچز بنا رہے ہیں اسی حساب سے آپ لوگ بوائل کر کے رکھ لیجئے گا پھر 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں وینگر ایٹ کیا اور 1 ٹیبل سپون سویا سوس ایٹ کر کے اس کو ہلکا سا فرائی کر لینا ہے اب اس میں 1 ٹیبل سپون بلیک پیپر پاورڈر ڈالنا ہے کالی مرچ کا پاورڈر اسے ایٹ کرنا ہے اور 1 ٹیبل سپون نمک کا اب اسے اچھے سے فرائی کر لینا ہے اور اسے ایک بول میں نکال لینا ہے تھنڈا ہونے کے لیے اب بریٹ کو بریٹ کٹر موڈ سے اس طرح شیپ دے دینا ہے میں نے راؤنڈ میں شیپ دے دیا ہے آپ کوئی سا بھی شیپ دے سکتے ہیں اسے میں نے راؤنڈ میں اور ٹرائنگل میں بنائے ہیں اب میں نے 3 اڈے بوائل کر کے رکھے تھے اسے اچھے سے میش کر لیا فورک کے ساتھ اسے میش کریں گے تو بہت اچھے سے میش ہو جائے گا جب انڈے اچھے سے میش ہو جائے تو اس میں میں نے 2 ٹیبل سپون میونیز کے ایٹ کیے ہیں اس کے بعد 1.5 ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور 1.5 ٹی سپون نمک ایٹ کیا ہے اور 2 ٹیبل سپون کیچپ کے ایٹ کیے ہیں اور اسے اچھے سے انڈوں کے ساتھ مکس کر لیا اب جو چکن ہم نے بنائی تھی وہ اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اور انڈوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے ہاتھوں کے ساتھ کیا ہے آپ لوگ چاہیں تو ہاتھوں سے کر سکتے ہیں یا چاہیں تو اسے فورک کے ساتھ یا کسی سپون کے ساتھ کر سکتے ہیں پھر میں نے ایک انین ایٹ کیا اور کیوکمبر ایٹ کیا میں نے دو کیوکمبر کو چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیا اور ایک انین کو بھی چھوٹا چھوٹا کٹ کر کے اس کے اندر ایٹ کر دیا اب جو میں نے بریٹ کو شیپ دی تھی اسے میں نے رکھ کے اس کے اوپر میں نے یہ جو چکن بنائی ہے وہ ایٹ کر لی آپ لوگ جتنی زیادہ رکھیں گے اتنا ہی یہ ٹیسٹی بنے گا اس طرح بنانے کے بعد آپ اسے اوپر سے کور کر لیں دیکھیں منی برگر کی طرح یہ لگ رہا ہے بہت ہی ٹیسٹی اور دکھنے میں بھی یہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں مہمانوں کو آپ لوگ سرف کر سکتے ہیں چائے کے ساتھ صبح کے ناشتے میں آپ لوگ اسے کھا سکتے ہیں بہت ہی ہلدی ریسپی ہے بہت ہی جلدی بن جاتی ہے شیپ آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں مجھے راؤنڈ شیپ میں بہت اچھے لگتے تھے تو میں نے راؤنڈ شیپ دیا ہے اور ٹرائنگل کا شیپ دیا ہے آپ لوگ کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں ریسپی اس کی یہی رہے گی چکن کی اور انڈے کی آپ لوگ چاہیں تو انڈا نہیں ڈالیں اگر ایگلیس بنانا چاہتے ہیں تو انڈے کو سکپ کر سکتے ہیں اور صرف چکن کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور فرائز کے ساتھ اور کولڈرن کے ساتھ اسے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہے بہت ہی مزیدار ہے امید کرتی ہوں میری یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس کے بارے میں کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا تینکیو اور اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی